میرا جو فیشل ہے وہ ڈن ہو گیا ہے اور جو ایرہ میں وہ فیشل کر کے جا چکی ہے ہی گائز اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے اور ساتھ میں مجھے بھی خوش رکھے جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں سو حاضر ہوں آج ایک اور کافی جائیں کے بعد ایک نیو ولاغ لے کر ہان جی ولاغ یہ ہے کہ وہ تو سرپرائز رہے گا جو بات کا ہے لیکن ابھی میں کرانی جا رہی ہوں آج میرا فیشل ہان جی میں کافی ٹائم بات فیشل کر رہی ہوں کیونکہ خود سے تو میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں گھر میں لیکن ابھی نا ایسا تبیت بھی نہیں ہو رہی اور دل بھی نہیں ہو رہا ہے کچھ کرنے کا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہمیشہ جن سے کرواتی ہوں گھر پہ بلا کے کبھی بھی وہ گھر کے آرڈر ابھی نہیں لے رہے ہیں وہ ہمیشہ آن لائن سرویز وغیرہ انہوں نے جو ہے وہ بند کر دی ہے صرف اور صرف میرے لیے کیونکہ میں ہی اللہ آسنگر میں رہتی ہوں کافی دور رہتی ہوں مجھے ضرورت ہے تو وہ بھیج دیتی ہے مطلب کی میرا فیشل کرانے کے لیے اتر وائز وہ ہوم سرویز بلکل بھی بند کر دی ہے انہوں نے بٹھینک کیو صدف اگر آپ میرا میری بوکنگ لے لیتے ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہے میں اتنی دور رہتی ہوں اور میں آپ کے پاس آنے پاتی مطلب آنے کو تو میں آ جاؤں گی بڑھ جیسا کہ میرے گھر کا ایکموسفیر ہے بچہ ہے چھوٹا تو اس کے حساب سے میں نہیں آ پاتی اور یہاں ممبائی کی لوکل جو ہے میں نے ٹراولنگ وغیرہ نہیں کیے اکیلے تو بلکل بھی نہیں کیا اور نہ ہی کر پاؤں گی اگر ساتھ میں کوئی رہتا ہے یا میری مدر ان لاؤ وغیرہ یا ساتھ میں ہزبینڈ رہتے ہیں تو وہ بات الگ ہوتی ہے بہت اکیلے میں نہیں کر سکتی ڈیلی کی میٹرونی ہے یہ ممبائی کی لوکل ہے بھائی تو بھائی اپنے سے نہیں ہوگا اور اگر کیپ وغیرہ کر کے جاؤں گی تو لگا لیجئے مجھے تو لگ جائیں گے دو تین گھنٹے تو بھائی میں تو نہیں جا سکتی اس لئے میں نے ان سے ریکویسٹ کر رہی تو وہ میرے پاس بھیج رہے ہیں میرا فیشل کرنے کے لیے ہیں ان کا نام بھی ایرم ہے اور وہ وزیٹ کریں گے آج ہی مطلب آفٹرنون میں ایک بجے تک آ جائیں گے انہوں نے بولا تو میں فٹا فٹ سے سب کام کاج کر لیتی ہوں کیونکہ ویسے کپڑے واش کے لیے لگائے ہیں اور چہرہ بھی دیکھو مطلب میں دھیان نہیں رکھ پا رہی مطلب میں کچھ تک کچھ کرتی رہتی ہوں بڑ پتہ نہیں کیوں اتنی سستی آ رہی ہے کچھ دنوں سے اور آگے کی کچھ پلاننگ ہے تو فیشل کرانا ضروری ہے تو چلے جب وہ آتی ہیں تو افیشل کراتے ہیں اور کیا کیا سٹیپ کرتی ہیں پہلے بھی آپ کو دکھا چکی ابھی بھی دکھاتے ہیں تو ابھی جب تک وہ نہیں آتے ہیں جب تک میں کر لیتی ہوں اپنے گھر کی ڈسٹنگ ہان جی میں پورے گھر میں میں ڈیلی نہیں کرتی ہوں بہت کبھی کبھی جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں کر دیتی ہوں کیونکہ بھائی روز تو نہیں ہو پاتا ہے بہت سستی آ جاتی ہے کیونکہ میں پورے دن میں تھک جاتی ہوں خیر یہاں پہ میں نے اپنے کبیڈز ہیں ان کے جو ڈور ہیں وہ سب ایک دم کلین کریں کیونکہ یہاں پہ مطلب میں پورا گھر بند رکھتی ہوں اس کے باوجود بھی دھول مٹی آ ہی جاتی ہے پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے اللہ جانے ٹھیک ہے کرنا ہمارا کام ہے میرا گھر ہے میرا روم ہے مجھے تو صاف صفائی کرنی پڑے گی تو یہاں میں اتنی اچھے سے کلیننگ کر رہی ہوں اور یہ میں نے بہت فاس پورٹ ورڈ کیا ہے اتنی فاس پورٹ ورڈ میں ریال میں ہوں نہیں لیکن میں نے کیا ہوا ہے کیونکہ میں دسٹنگ کر رہی ہوں اس لیے موسیقی ہاں جی تو ڈسٹنگ ہو گئی جھاڑو ہو گئی کپڑے ہو گئے اور ابھی میں ہاں پہ روم میں آگئی تھی دکھانے کے لیے آپ کو میں نے نیو بیٹ شیٹ بھی بچھا دیا اور ابھی میں نے پوچھا نہیں لگایا کیونکہ وہ میڈ ہے ہمارے گھر میں تو وہ کر دیا بہت میں نے کہا اس کے پر آنے سے پہلے تھوڑا بہت میں بھی کر دیا ہے روم کا گھر کا تو میک اوور کر دیا ہے اب اپنا میک اوور کرنے کی بار ہی ہے جو کہ میں بھی تھوڑی دیل بھی کروں گی کیونکہ یہ ارم آنے والی ہے اور وہ میرا فیشل کرے گی میں نے اپنی ساری جویلری جو کہ میں نے اپنا ہس بین کے دیا ہوا گفت چھا جو جو کی اتار دیا ہے یہ رنگز دار دیا ہے پتہ نہیں نوز رنگ بھی اتار نہیں ہوگی شاید ہاں اتار رہی تھی پچھلی بار اور یہ بال بال کا جھوڑا بان لیتی ہوں سب وائل وائل ڈائل رکھا ہے میں نے تاکہ بھائی بال بہت ٹوٹ رہے ہیں تاکہ اچھے سے میرے بال کو جو ہے پروٹین مغیرہ مل جائے تیل ڈال کے اس کو بھی کھانا پینہ دیل ہی دیا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پسینے میرے کو کتنے آرے ہیں باپا میں جاتی ہوں موہد ہوتی ہوں دھن کرواتے ہیں فیشیل اپنا کام دیکھو کتنا کرتی ہوں میں اور یہ میرا ڈیلی کا کام ہے ڈیلی کا کام والی لگے ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو ڈسٹنگ کرنے ہی ہوتی ہے بھائی کیونکہ دھول مٹی بسند نہیں ہے بچہ ہے گھر میں تو بلکل بھی رسک نہیں لے سکتے اور اچھلی ایسا ہے اگر ہم کام بغیرہ کرتے رہتے ہیں ایکٹیو رہتے ہیں تو ہماری باڈی بھی ایکٹیو رہتے ہیں اگر ہم سستو سے پڑے رہتے ہیں تو سمجھ لو پھر ہم بیباری لگتے ہیں جیسے کی میں کبھی کبھی کر دیتی ہوں آلہ سپن جیسے میں نے کہا آج ہی تو ساف کیا تھا مطلب ساری کل ہی تو ساف کیا تھا آج کیا گروہ ساف کر گے سو اس لئے میں تھوڑا آلہ سپن کر دیتی ہوں بٹنگ تھوڑا فورتیں دکھانی پڑے گی کیونکہ پسینہ بھی نکلنا ضروری ہے باڈی سے اور یہاں میری ماری گولڈ والی بیڈ شیٹ بچھا دی ہے میں نے پیاری لگ رہی ہے نا جی تو میرا کام بھی ختم ہو گیا ہے اور جو فیشل کرنے والے ہیں وہ بھی آ گئی ہیں سو ابھی یا خدا کیسے لگ رہا ہے ابھی میرا فیشل ایسے لگ رہا ہے چلو میں لائٹ میں نکھا دیتی ہوں فون آگیا اس کا مطلب بھی میں نے فیشل میکیا ہے میرا فیشل ایسا ہے فیشل کرانے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیشل کیسا ہے مطلب پرک پڑتا ہے کے نہیں چلیے تو یہاں فیشل کا پروسس سٹارٹ ہو گیا تھا میرا اچھے سے کلین اپ کر دیا کلینزنگ کر دیا اس کے بعد کچھ تو پیک وغیرہ لگا رہے ہیں اور یہ جو ہے میڈی گلو فیشل ہے اگر آپ کو ان سے کانٹیک کرنا ہے تو انسٹرگرام پر ان کا پیج ہے اس کا الارک نام سے آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں جو نیو شادی جن کی ہونے والی ہے جو برائیڈل بننے والی ہیں اور جن کو کہیں اچھے اوکیشن پارٹی وغیرہ کے لیے تیار ہونا ہے یا میک اپ کروانا ہے یا فیشل کرانا تو ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں یہ دونوں ہی کام کرتے ہیں اور ان کے پاس جتنے بھی انفلوینسر ہیں نا وہ آتے رہتے ہیں جیسے کہ ابھی ابریش آئیشہ وہ بھی آئیتے ہیں اور افروز جو آنٹی کھانا بناتی ہیں وہ بھی ان کے پاس آ جکی ہیں اور یہ شویب کے گھر بھی چاہتے ہیں شویب ابراہیم جو ہے دیپکا ککر ان کے گھر بھی چاہتے ہیں مطلب یہ ان کی سرویسز بہت اچھی ہیں تو اس لئے یہ ہر جگہ مطلب اگرہ کرتے رہتے ہیں تو مجھے بھی انسٹا سے ہی ملیتے ہیں اگر آپ کو ان سے کانٹیک کرنا ہے تو آپ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹ ان کے پیچ پی بھی میسج کر سکتے ہیں تو آپ کو پرائز وغیرہ پتہ لگ جائے گا اور یہاں میرا فیشل دن ہو گیا ہے لاز میں ماسک لگایا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چینجز جو کی ہے بہت آئے ہیں میرا جو فیشل ہے وہ دن ہو گیا ہے اور جو ایرہ میں وہ فیشل کر کے جا چکی ہے دیکھتے ہیں آپ لوگ بتائیے کچھ ہی ڈیفرنس دیکھ رہا ہے فیشل پہ کہتے ہیں فیشل کرانے کے دو دن بعد گلو آتا ہے بہت اب بھی میں کہہ نہیں سکتے لیکن مجھے اچھا خاصا دیکھ رہا ہے میں ایک بار میرر میں دیکھا دیتی ہوں پورا چمپو بنی گیا اور پر سے سب اتار دیا جوالے تو کتنا عجیب لگ رہا ہے بہت مجھے اچھا لگ رہا ہے فیشل چوبیس گھنٹے تک کچھ بھی یوز نہیں کرنا ہے نہ ہی مود ہونا ہے نہ آپ کے فیس واش کرنا ہے نہ کوئی میک اپ کر سکتے ہیں ایسے بھی کہیں جانا نہیں ہے تو اسی ہی رہیں گے یہ میرا فیشل ہے یہ ہے آفٹر فیشل اب یہ معلوم نے مجھے کیسا دکھ رہا ہے کیسا نہیں مجھے تو بہت اچھا دکھ رہا ہے اور گلوری دکھ رہا ہے پریویس ویڈیو سے اور ابھی والی ویڈیو کو میچ کر کے دیکھتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ہم پر کتنا اثر ہوا ہے موسیقی موسیقی موسیقی